اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آنس کی ہیڈ لائنز میں آئی جی پنجاب انام غنی کی زیرے صدارت پولیس ریفارم سے متعلقہ امور بارے سینٹرل پولیس آفیس میں اجلاس دوران اجلاس پبلک سرویس ڈیلیوری اور محکمانہ امور میں مزید بہتری بارے جارک دماد پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ پولیس کو فورس سے مددگار سرویس میں تبدیل کرنا میرا مشن ہے شہریہ کو گھر بیٹھے پولیس سرویسز کی بہ آسانی فراہمی کے لیے جدید کمپیوٹر ایپس متعارف کروائی گئی ہیں ویمن سیفٹی، ٹیوریس فسیلیٹیشن ایپ، پولیس خدمت مرکز اور راستہ ایپ سے بھی سرویس ڈیلیوری کا عمل تیز ہوا ہے لاہور پولیس نے گھر کا قبضہ واگزا کروا کر اصل مالک کے حوالے گر دیا مالک مکان بیوہ خاتون کے رشتہ دار تین سال سے گھر میں قابض تھے بیوہ خاتون نے دادرسی کے لیے سی سی پیو لاہور کو درخواست دی تھی گھر کا قبضہ دلوانے پر بیوہ خاتون کا لاہور پولیس سے اظہار تشکر سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ شہریوں کو قبضہ گروپس اور مردماشوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں لاہور پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے ہوئے ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ ڈی آئی جی محمد سلیم کی پلچاف سیف سٹیس اتورٹی ہیڈکوارٹرز آمد چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے ڈی جی اسلام آباد سیف سٹی کو اتورٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی چیف ٹیکنالوجی آفیسر تاریخ ملک اور اس پی آسیم جسرہ نے ڈی جی محمد سلیم کو مختلف شبازات کا دورہ کروایا اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ کو پنجاب سیف سٹیس اتورٹی کی طرز پر اپگریٹ کرنے کے حوالے سے تبادل خیال ڈی جی اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ کی پہچان ویمن سیفٹی اپ اور ایچ لاننگ سسٹم میں اظہار دلچسپی ڈی جی اسلام آباد سیف سٹی نے اس موقع پر پی ایسی اے ٹی وی سے بھی خصوصی گفتگو کی ناظرین میرے ساتھ اس وقت ڈی جی سیف سٹی اسلام آباد ڈی اے جی محمد سلیم صاحب موجود ہیں سیف سٹی میں وہ موجود ہیں اس ٹیم سیف سٹی لاہور میں ان سے پوچھتے ہیں کیسے لگا ہونے جی اسلام علیکم سیف والاکم سلام ڈی جی سارا ویزٹ کیا اور جس طرح سے آپ لوگوں نے پریزنیشن دی ہے ڈی صاحب نے اور آپ لوگوں نے جس طرح میں ویزٹ کروایا تو یہ واقعی ایک بہت امپریسیو ٹکنالوجی یہاں پہ انسٹال ہوئی ہے اور یہ بھی دنیا کی چاند ممالک میں صرف ہے اور جس طرح پولیسنگ میں ہلپ کر رہا ہے خاص طور پر ٹیفک منیجمنٹ سسٹم کے انتر ہلپ کر رہا ہے ایڈی فکشن آف ایکیوز ہے پھر اس طرح ایڈی فکشن آف کرائم سین ہے پھر اریسٹ آف پیوز ہیں تو یہ ایک آئیڈی سسٹم ہے اور آپ کے جو ایزر اپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جس طریقے سے وہ فوری طور پر فیلڈ افسروں کو ہلپ کرتے ہیں فوری طور پر جائے بکوہ پہ پہنچنے میں ہلپ کرتے ہیں تو یہ بلکل ایمپریسیو سر آپ نے پولیسنگ کو روایتی پولیسنگ سے غیر روایتی یہ ڈیجیٹالائز پولیسنگ غیر روایتی پولیسنگ ہے سر آپ نے دیکھا ہے سر کیا پرڈکٹ کرتے ہیں آنے والے دھور میں ٹکنالوجی کی کتنی ضرورت ہوگی پولیسنگ یہ دیکھیں یہ نون انٹوسیو پولیسنگ ہے جہاں پہ بغیر کسی کو روکے بغیر کسی کی سرچ کیے بغیر کسی کو انٹرفیرنس کے آپ لوگ ان کو واج بھی کر رہے ہیں منٹر بھی کر رہے ہیں سارے شہر کو دیکھ رہے ہیں اور کرمینلز کو بھی دیکھ رہے ہیں ٹریفکی وائیولیشن بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے اور اس پہ یہ کوسٹ افکٹیو بھی ہے اس حساب سے کہ جیسے یہ آپ اس ٹکنالوجی اور ڈیویلپ کرتے جائیں گے اور اسی طرح بین پاور کی کام تعداد آپ کی کام ہو جائے گی اور وہاں کوسٹ نہیں آئے گی اور پولیس کو جو باہر پر جگہ جگہ پیٹرولنگ کرنی پڑتی ہے سرچ کرنی پڑتی ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں یہ تکنالوجی اور اس کو سمارٹ سیٹی مزید اس طرح جانا چاہیے کیونکہ ابھی تکنالوجی کا دور ہے تکنالوجی کے بغیر ہم چیزوں کو نہیں کر سکتے اسلام آباد سیف سیٹی دہور سیف سیٹی سر دو پروجیکٹ پاکستان میں ایک نئی چیز سر شوڈ بی ایکسپیکٹ میوچل کلیبوریشن کو لرننگ کلیبوریشن دونوں میں ہم ایکسپیکٹ کریں بلکل ہے ہمیں تو کورڈینیشن سے چل رہے ہیں تو ہم اس کو لیڈ ادھر سے لیتے ہیں فالو بھی کرتے ہیں ہمارے افسران بھی ادھر آتے رہتے ہیں اور میں بھی اسی سلسلے میں آیا ہوں آجی صاحب نے خصوصی طور پر مجھے بھیجا کہ آپ جا کے سارے کو وزٹ کریں اور اس کو لرن کر کے آئیں کیونکہ ہم بھی سیف سیٹی اسی طرح کا چلا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو نئے انیشیٹیو آپ لوگوں نے لیے ہیں ایجی پنجاب انام غری نے مزفرگڑ میں تیرہ سالہ بچے کی درخت سے لٹکی لاش ملنے کا نوٹس لے لیا آرپیو ڈیجی خان سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی گئی دوسری جانب سوے اصل لاہور میں ڈھکیتی مزہمت پر ماں اور بیٹی قتل کا بھی نوٹس سی سی پیو لاہور سے واقعی کی رپورٹ طلب واقعی کے اصل حقائق سامنے لاتے ہوئے ملزمان کے خلاف سکت قانونی کا روای کا ہوئی لاہور پولیس کرونا وائرس کی تیسی لہر کو شکست دینے کے لیے پرعظم ڈسٹرک پولیس لائنز کلہ گجر سنگھ میں بغیر ماسک کے داخلے پر پابندی آئی پولیس لائنز میں داخل ہونے والے تمام افراد کے لیے ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال لازمی قرار ایس پی ہیڈکوائٹرز عمران احمد ملک نے کہا کہ دفاتر اور فیلڈ میں تائیونات تمام جوان اور افسران حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کریں محکمہ پولیس کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائنز سولجر کا کردار ادا کر رہا ہے انویسٹگیشن پولیس سیٹی ڈیویجن لاہور نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنا فرقان اور ساتھی وسیم شامل ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی پانچ موٹر سائیکلیں ماسٹر کیس برامت ڈی آئی جی انویسٹگیشن لاہور کی طرف سے گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباز فیسل ٹاؤن لاہور پولیس کی کارروائی سوشل میڈیا پر اس لحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ڈیفینسے پولیس لاہور کی کارروائی ساتھ کمار باز گرفتار ملزمان کے قبضے سے موبائل فانز اور داؤ پر لگی رقم برامت کر کے مقدمات درج کر لیا گیا انویسٹگیشن پولیس صدر ڈیویجن لاہور کی کارروائیاں نقبزنی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث مختلف گینگ گرفتار ملزمان سے لاکھوں مالیت کے موبائل فانز، موٹر سائیکل، نقری اور ناجاز اسلحہ برامت گھڑی شاہو پولیس لاہور کی کارروائی سوشل میڈیا پر ناجاز اسلحی کی تصاویر اپلوٹ کرنے والے دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے رائفل، پسٹل اور گولیاں برامت نویسٹگیشن پولیس لاہور کی کارروائی، چار پتنگ فروش گرفتار ملزمان کے قبضے سے درجنوں پتنگیں، دور کی چرخیاں اور پتنگ سازی کا سامان بڑھا یہ تھی اپنے کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psia.tv موسیقی 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 موسیقی